اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں انصاف دو ہمیں لوگ انصاف نہیں دے رہے ہم کہاں سے انصاف لیں تم کہاں سے انصاف لوگ ہے تم لوگ انشاءاللہ تعالی عذابِ الٰہی ہے تم پر اب ہمیں سمجھ میں آگئے یہ تم پر عذابِ الٰہی ہے تم لوگ ہوئی سی لائک تمہارے کرتوٹی ایسے ہیں تم لوگوں کو لڑا کے پیچھے سے بھاگ جاتے ہو تم صرف سوشل میڈیا کے چیمپئن ہو تم لوگ ساری زندگی ساتھ نہیں دو گئے تم نے اپنے قاتلوں کو خود ووٹ دی ہے پھر ہمیں لڑاتے اور ڈوب کے مر جاو شرم سے اگر غیرت ہو تو ڈوب کے مر جاو کون لڑے گا ان کے لئے اور زائد حمد کے لئے اگر کوئی آواز نہ اٹھائے تو پھر میرے جیسا تو سوچے گا کہ کن جائلوں کے لئے لڑے گا کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہے اس آمام کا کیونکہ اس کے لئے تو شہنشاہ بابر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لیکن ہماری فورن ملیسری جو ہے ہماری نہیں کوئی مسئلہ یہ قوم مسئلہ ہے میں آپ کو آج بتا ر حملہ آور کی کتاب ایک کال کوٹ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ہر حملہ آور کا دھول بجا کے استقبال کیا ہے اس لئے اس قوم کا سب سے بہترین حل ہے ڈنڈا اور ڈنڈا ہی چلے گا تو یہ صحیح ہوں گے ورنہ یہ نہیں صحیح ہوں اچھا پرویز مشرف آیا تو نئی نوٹنکی تھی یعنی کہ مارشاللہ بھی تھا اور یہ عدالتیں بھی چلے تھی ان عدالتوں کا کیا گام ہے اس مارشاللہ میں یہ تمام فیصلے اسی دور کے اندر تو آئے ہیں سترہ روپنی بیج نے اسی دور میں دیئے ایل ایف وہ اور اس کے بعد پی سیو کے اوپر ان کو اوت اٹھواتا رہا ہے وہ اور یہ اٹھاتے رہے ہیں نوٹنکیاں ساری بیٹھ کے یہ اتنے بڑے گناہدار لوگ جن کو قرآن میں اللہ تعالی نے جنمی قرار دیا ان کو آپ نے چیف جسٹس بنا کے بٹھایا ہے آپ نے کندے بلا کے تو یہ قوم ذمہ دار میں نے کہا تھا کہ افتخار چودری کو لے کے آو میں تو اس وقت کہتا تھا تو مجھے گالیاں دیتے تھے آپ جو یہ تحریک انصاف سب سے زیادہ یہی تو چیمپئن تھی افتخار محمد چودری کی اسی نے تو مسلط کیا ہے نواز شریف نے ہمارے اوپر اب مافیا مانگ رہے ہیں مافی کیوں مانگ رہے ہیں اب اب الیکشن لٹ گیا تو گالیاں دینا شروع ہو گا ہے تو جہاں ان کا اقتدار ان سے چھین لے یہ وہاں گالیاں دیتے ہیں ان کو کیا لینے دینا عوام سے ان کو کیا لینے دینا عوامی مسائل سے ان کو کیا لینے دینا دھماکوں سے ان کو کیا لینے دینا شہیدوں سے کیونکہ ان کی تو لسٹ میں کوئی شہید ہی نہیں ہے ان کے تو مالی کی ساتھ میں پوشت میں شہید نہیں ہے اس لیے کہ دہشتگردوں کو تیرہ سال سے یہی لوگ تو پالنا ہے اور اس کے ب بلاوجود عوام ان کے جلسوں میں ناچے ان کو ووٹ دے ان کو لے کے آئے تو میں یہاں پر بلا وجہ میں لڑے چلے جا رہا ہوں ساتھ سال سے ایک اکیلہ آخری آدمی تو میں اپنی استانس میں کھڑا ہوں میں تاریخ کے اندر فرنہ بلینکس نہیں چھوڑا کوئی تاریخ ضرور یہ لکھے گی کہ کوئی نہیں تھا لیکن ایک جوان کھڑا ہوا تھا اور میں تھا اور میں کھڑا ہوں آج میں اور میں آئندہ بھی کھڑا رہا ہوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ راستہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے اور ملٹری کوڑ بھی چل رہی ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ملٹری کا کام ہے پولیس کا کام نہیں ہے پولیس کا کام تو تچھے اور پاکٹ ماروں کو اور چھانے بازوں کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالنا ہے لیکن ایک جو ملٹنسی ہے جس کو داش کہتے ہیں جس کو آئی ایس آئی ایس کہتے ہیں اس سے تو پوری دنیا کے اندر ملٹری نہیں مٹ رہی نا ہم شام دیکھیں اب اراغ دیکھیں آپ کویت دیکھیں کویت کا مائنسٹ چینج ہو رہا ہے کویت اب ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو داش ہمارے ملک کے اندر گز گئی ہے عرب کے اندر داش آ چکی ہے اور میں آپ کو آج ایک ایسی طلع دیکھے جا رہا ہوں بھائی اس کو آپ بریکنگ نیوز میں لکھیں بہت جلد بہت جلد عرب کی یونیورسٹیز سے داش جو کیپچرڈ کر چکی ہے وہاں کے نوجوان یوت کو وہاں مدرسوں میں تو نہیں پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی یونیورسٹیز ہیں نا تو داش ان یونیورسٹیز کو کیپچرڈ کر چکی ہے اور ایک طلبہ کی مومنٹ شرو ہونے والی اس بادشاہت کے خلاف اور اس بادشاہت کو حلال کرے گی ان کے محلوں میں جا کے یہ داش جو انہوں نے پالی دی ان کے بچوں کو ان کے سامنے حلال کرے گی ان کی عورتیں جن حرموں میں رہتی ہیں وہ جہاد و نکا کے مرکز بنیں گے اور یہ اگلے چھے مہینے کے اندر ہوگا میں آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں